کہاں جا رہا ہوں میں جاؤ میرے نمبر پہ مت اٹھا کرو یار کم سے کم بیچ میں چلے جائے گا منہ میں سوارنے میں رہتا ہوں کہاں جا رہا ہوں آپ ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ہی خاندان ہو ماشاءاللہ بڑے اچھل جلدی آنا لوڑ کے کیونکہ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہو گئی ضرورت آپ کو بھی لگ سکتی ہے مگر میرے نمبر پہ ضرورت تھوڑی دیر روپ لینا کیونکہ دوسری کی نمبر پہ آپ چل جا سکتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے زمانے کی نگاہوں میں برثبہ ہو نہیں سکتا سے صبح اللہ کہہ سکتے ہو اس وقت بھی آپ سبحان اللہ کہہتے ہیں بڑی اچھی بات بہت بھی کہیں کہ سباں ملے گا زمانے کی نگاہوں میں برثبہ ہو نہیں سکتا نبی کہہ دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا نواسے اپنی نانا کے زمانے میں بہت سے ہیں مگر شبیر کے جیسا نواسہ ہو نہیں سکتا میں جب بھی نات پڑتا ہوں فرشتے گھیر لیتے ہیں نبی کا چاہنے والا اکیلا ہو نہیں سکتا کچھ لوگ کہتے ہیں سب ہیں حضرت بریلی کے کیسے ہو گئے آلہ بھئی حضرت سب ہیں بریلی کے احمد رضا کیسے ہو گئے آلہ بس اس سے سوال یہ کیجئے ابے بے بکوب جو تارک کرنے کے بعد پہچانے کہ میں کیا ہوں اس کو حضرت کہتے ہیں جو بگیر تارک کے خوشبو سے پہچان لے اسی کو آلہ حضرت کہتے ہیں تو ایک شاہ نے کہا تھا کہ کینہ پربر حاصدوں کو جانے کیا تکلیف ہے بے خبر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے کینہ پربر حاصدوں کو جانے کیا تکلیف ہے بے خبر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے اوچے اوچے حضرتوں نے آلہ حضرت کہہ دیا چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے اوچے اوچے حضرتوں نے آلہ حضرت کہہ دیا چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے تو مرہوم بسم البھاگلپوری نے کہا تھا ریل کا نام آلہ حضرت ہے اہل سنت کو میل دیتے ہیں جو رضا کے خلاف بگتا ہے اس کو نیچے ڈھکیل دیتے ہیں جو رضا کے خلاف بگتا ہے اس کو نیچے ڈھکیل دیتے ہیں اب آئیے حضرات بڑے عدو حیطرام کے ساتھ ایک عظیم شاعر ہے الحمدللہ آپ کا چہیتا ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کا لخت جگر ہے قد بہت چھوٹا ہے نبی کی ناعت پڑھنے کا وہ سقہ ہے جو لوگ نبی کی ناعت پڑھتے ہیں انہیں پوری دنیا پہچانتی ہے ایک شاعر نے کہا تھا کہ مقام نسبت سلی علا کچھ اور ہوتا ہے مدینہ کی خجوروں کا مزا کچھ اور ہوتا ہے فقط دولت نہیں شورت نہیں یہ جان لے دنیا نبی کی ناعت پڑھنے کا سلہ کچھ اور ہوتا ہے جن سے میری مراد ہے شہنشاہ ترنم شاعر حل سنت مدہ رسول جناب شعب رضا مٹ کمن لائن بریلی شریف سے آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر کی جھنکار سے کر لیں اور ان مصروں کے ساتھ نعرہ لگا لیں کہ شجر بولتا ہے حجر بولتا ہے محمد کا کلمہ سنم بولتا ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ احمد رضا کا کلم بولتا ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ احمد رضا کا کلم بولتا ہے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر اب دیکھیں حضرت لاشت کا معاملہ ہے حضرت اللہ مہدر رحمان صاحب کی بلا کی تقریر ہونا ہے پھر اس کے بعد صلات و سلام ہونا ہے اور کیونکہ حضرت کچھ لوگ تو ایسے بیٹے ہیں اب آپ کو ایک گولی دینے کی سخت ضرورت پڑ رہی ہے ایک صاحب کی نئی نئی شادی ہوئی سسرال پہنچ گئے کہاں سسرال چار پائی پہ بیٹے اور خاموشی سے چلے آئے ساس کمرے سے اندر نکل کر آئی داماد کے قریب تک آپ آنے والی تھی تب تک اٹھ کے چل دیئے تو بھی ساس سمجھیں کہ داماد کیسے آئے نہ بات کی نہ سلام خاموشی سے بیٹے خاموشی سے چل دیئے معاملہ کیا ہے تو پیچھے پیچھے ساس پہ چل دیئے جیسے ہی اپنے سمدھیانے پہنچی اور تو اپنی سمدن سے ملاقات ہو گئی سمدن سے کہنے لگی آپا ایک بات بتائیے آپ کا عجیب بیٹا ہے جب سے شادی ہوئی ہے کسی سے بات کرنے کا موقعی نہیں دیتا خاموشی سے بیٹے اور خاموشی سے چلے آئے کیا معاملہ ہے تو سمدن نے کہا آپا اب تو گلتی ہوگی یا اللہ گلتی نہیں اب کیا ہوا اتنا سننے کے بعد وہ چلیا ہی اپنے گھر ایک مہینے کے بعد لڑکے کے دل میں پھر خیال کرتا یا سسرال چلنا چاہے تو ماں سے کہنے لگے ماں ہم سسرال چلے جائیں تو ماں نے کہا بیٹا تمہارے ہاتھ جوڑتے ہیں تو سسرال مچ جاؤ کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے ضرور کہا بیٹا ایک بار گئے تھے تو بڑی خوراپات کر کے آئے تھے پتہ نہیں کون سا پہاڑ گرا کر آئے گے کہا امی مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہا بیٹا اگر تم زیادہ نہ بول سکو تو کم سے کم ہاں اور نامی جواب دیا کرو کیا مطلب بولے آپ کے سسرالی اگر پوچھے پہلے سوال کرے تو کہا کرو ہاں دوسرا سوال کرے تو کہا کرو نا پس یہ دونوں بات یار کر کے سسرال پہنچے جیسے ہی سسرال پہنچے تو اتفاق سے خالہ سے ہی ملاقات ہو نہیں ساتھ سے تو ساتھ سے کہا سلام علیکم خالہ تو ساتھ نے جواب دیا والیکم السلام پھر ساتھ نے پوچھا بیٹا تمہاری ماں ٹھیک ہیں تو کہنے لگے ہاں پھر بعد میں پوچھا بیٹا جو ہماری بیٹی ہیں آپ کے نکاح میں ہیں وہ ٹھیک ہے بولے نا پھر بعد میں پوچھا بیٹا کیا بخار آ گیا تھا بولے ہاں پھر ساس نے پوچھا بیٹا کیا دبا نہیں گئی بولے نا جب اتنا سننا تھا تو ساس نے گسے میں کہا کہ ہم مار کے ہی چھوڑو گے بولے ہاں اب آپ بیدار ہو کے سنیں تاکہ سننے سننے کا معاول بنے تو پوری بیداری کے ساتھ استقبال کر لیں ان مصروں کے ساتھ عدالتوں میں جو سچا بیان دے دے گا نبی کے عشق میں وہ اپنی جان دے دے گا عدالتوں میں جو سچا بیان دے دے گا نبی کے عشق میں وہ اپنی جان دے دے گا قسم خدا کی مسلمان کا ہرک بچہ بوتوں کے کاندوں پر چڑھ کر ازان دے دے گا قسم خدا کی مسلمان کا ہرک بچہ بوتوں کے کاندوں پر چڑھ کر ازان دے دے گا استقبال کیجئے نعرے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور مفتی عظمِ حد آمدِ رسول کانفرنس خواجہ کا ہندوستان مٹ کمن لائن بریلی شریف شاعرِ اسلام شوئی برزا بریل بھی نارے تکبیر نارے رسالت عشقِ نبی میں آئے تو قسمت بدل گئی دنیا کے تخت و تاج کی چاہت بدل گئی محبوبِ رب سے مانگنے جنت گیا تھا میں میں نے مدینہ دیکھا تو نیت بدل گئی